موسیقی یہ سوال تو وہ اس کا نام یہ تھا میں نے کہا یہ کیا مطلب کلاس زیادہ ہمیں یہ نماز زیادہ ہمیں سوری کلاس کو زیادہ ہمیں دیتے ہو تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑایا جی کیا سوال ہے اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے کیونکہ ڈیڑھ بجے جماعت کی نماز ہوتی آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں وہ تھوڑا سا ایکسٹائٹیڈ ہو گئے آپ کیسے فیصلہ کرنے ہیں غصہ ہو گئے تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے بات میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا یہ یہاں کہاں سے آگئی بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے سو فیصد غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے یہ طریقہ ہی غلط ہے آپ نے فتوہ پہلے لگا دیا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے فتوہ لگائی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ آپ تو مسلمانی نہیں ہیں آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے نماز سے زیادہ ہے اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے اس کی ایک عزت ہوتی ہے کبھی بھی اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں ہونا یہ چاہیے کہ آپ سوال پوچھیں کہ سر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ڈیڑھ بجے یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو آپ کی کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے تو شاید آپ کے علمیں نہ ہو اور اگر آپ کے علمیں ہیں تو کائنلی اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں پھر لیکچر آر کے ہاتھ میں مائک جائے تو وہ وضاحت کر دے بھئی یہ کوئی مسجد کی جماعت تو ہے نہیں یہ تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ تو اب اتنا بڑا کراؤڈ ہے ہم اس کو پہلے نماز کے لیے بھیجیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کرالیں اس طرح کے کوئی بھی جواب وہ تو خیر ان کا ایڈے کے کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں دیں چاہیے لیکن سوال پوچھنے والے کا اسٹائل سو فیصد غلط تھا میں نے سوچا تھا میں اس پر بات اس لیے کروں گا کہ بہت سارے کمنٹس جو تھے نا وہ لیکچر آر کے خلاف تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو ایسے موقع پہ جج کرنا لوگوں کے لیے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کا مطلب لوگوں میں جج کرنے کا بھی شعور نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو غلط کہتے کہ بھئی یہ سوال پوچھنے کا انداز کونس ہے کہ آپ نے ایک تنز کر دیا نا اگلے کے اوپر کہ آپ کی نظر میں کیا نماز کی اہمیت یعنی آپ کی نظر میں آپ کے لیکچر اور کلاس کی اہمیت کیا نماز سے زیادہ ہے تو ایک تنز کر دیا نا آپ نے کسی کے اوپر اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے سوال آپ چھپڑ میں پوچھیں آپ سائٹ پہ لے جائیں پرچی بھی لکھ دیں کہ سر نماز کا ٹائم ہوتا ہے کوئی لوجک ہے اس کی تو وہ آپ کو الگ میں بتا دیں اور اگر اگلے کو ایسے موقع پوازہ اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے توجہ نہیں ہوتی وہ اگلے کل سے اعلان کر دے گا اگلے دیڑے بجھے چونکہ نماز ہوتی ہے تو کلاس آف ہو جائے گی بیسیوں طریقے ہوتے ہیں معاشرے کی اسلاح کے لیکن جب آپ نے لگا دیا فتوہ یا سوال ایسے اسٹائل میں پوچھا کہ اگلا بیزتی محسوس کر رہا ہے لوگ یہ بھی کہنے کی ایکسائٹیڈ کیوں ہو رہے ہیں دیکھو امام شافی کا قول ہے من اغزب فلم یغزب فہو احمار آج کل اس کو بھی بڑا اخلاق سمجھے جاتا ہے کہ بندے کو غصہ ہی نہیں آتا اتنے نیک ہیں کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں ہے یہ گدہ ہے یہ نیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ اس کی یہ حساس ہی نہیں ہے اس کے اندر احساسات اور جذبات جذبات ہی ختم ہو گئے ہیں تو یہ یہ تو من اغزب امام شافی کہتے ہیں جس کو غصہ دلایا جائے پھر بھی بلکل بھی نہیں آتا اس کا مطلب وہ انسان نہیں وہ کیا ہے تو انسان ہے تو وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتا ہے بھرے مجمع میں آپ کسی پر ایسا تنز کر لیں